اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے بہت پاورفل ہے پرانی مجید میں آتا ہے تبارک اس مربک دل جلال والیکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونگنے یا گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو مثلا کہیں آپ نے اپنے کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوئے اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یہ کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا مو بند کر دیا کرو یعنی اپنے برتن ڈھانگ دیا کرو مٹکے ڈھانگ دیا کرو برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو اور اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے پھر اس کے بعد لا الہ الا ہو الہ کا ذکر کیا گیا اور لا الہ الا ہو جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے آپ کی یہ بلڈنگز پورا شہر پورے پہاڑ جو یہ مرگلہ کے پہاڑی ہیں یہ ساری اور دنیا میں جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں سیارے ہیں وہ سب کچھ ان سب کو اٹھا کر سکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یعنی ترازو کے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی تو ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہے دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا دوسروں کے لئے خیر اور بھلائی کے کام کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا شرک کیا تو اس کے وہ سارے عمل برباد اس کے برق سے ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کلمہ کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور اگر کسی وجہ سے وہ چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمہ کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا اسم آزم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسما کو پکار کر دعا کی تھی یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حی یا قیوم انی اسعلوکا اے آسمان کو عدم سے وجود ملانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعایں قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اعلیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے یعنی کرسی گھیردگرد کیا ہوں گے نور کے ممبر نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے صحیح الترغیب الترہیب کی حدیث ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بلند ہے بہت عظیم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ